اسلام علیکم جی جواد افیس ٹاک مارک ایک سپرڈ لائف ان ڈیزنس کوش آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں انشاءاللہ سکس آف نومبر ٹو داؤزن ٹوئنٹی انیبلرز کے ہیڈ آفیس میں یہ میرا ایک سیشن ہے اور یہ لاہور کے اندر یہ ڈی اچھے میں موجود ہے میں اس کی ڈسکرپشن میں لنک جو ہے وہ آپ کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں ٹو ٹو ٹوئنٹی فائیف اے خیابان اقبال سیکٹر ایکس ڈی اچھے فیس ٹھری لاہور تو یہاں بہای آپ نے تشریف لانی ہے اور یہ تین بجے ہے مدے کا دن ہے سکس نومبر ٹو ہاؤزنڈ ٹوئنٹی تھری ہے اس میں ہاں ٹو انویسٹ فرم ای ینگ ایج یہ ہمارا ٹاپک ہے لیکن میں اس ٹاپک میں کچھ سیجیشن جو ہے وہ انیبلرز کو بھی دوں گا ساکر بزر صاحب کو بھی دوں گا اور ان کی ٹیم کو بھی دوں گا کہ 1.6 ملین سبسکرائبر جو کہ 16 لاکھ سبسکرائبر بنتا ہے ان کی جو بھی فیس بوک ہے یا اس کے اوپر موجود ہے اور one of the largest network یہ claim کرتے ہیں ہمارا freelancers کا ہے اب میں power of corporate sector ان کو اس طرح سے بتانا چاہوں گا کہ اگر 10 روپے کا فرض کریں ایک شیئر اگر یہ کو کمپنی لسٹ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ ان کی intangible ایک asset ہے ایک goodwill ہے کہ لوگ انہیں follow کرتے ہیں تو اگر 10 روپے کا ایک شیئر بھی یہ propose کرتے ہیں ہر بندے کو تو ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کٹھا ہو جاتا ہے اور اگر 10 شیئر ہر بندہ لیتا ہے تو سولہ کروڑ روپے کٹھا ہو جاتا ہے and so on اور imagine کہ اگر آپ public limited company جو کہ اب آپ ڈھائی کروڑ سے لسٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ وہ لسٹ کراتے جاتے ہیں اور اس کو ڈائیورسٹ کرتے جاتے ہیں اس کے شیئرز جو ہیں ان کے ایپیوز کرتے جاتے ہیں اور پاکستان کے ہر شیئر کے اندر آپ چاہیں تو اس طرح کا ایک سینٹر کھول سکتے ہیں جس میں آپ ایمازون کی ٹریننگ دیں ڈیجیٹل میڈیا مارکٹنگ کی دیں سوشل میڈیا مارکٹنگ کی دیں اس کو ایک ایڈوکیشنل جگہ کا اور ایک بزنس کا حب بنائیں تو کتنا اس سے پروفٹ کمیا جا سکتا ہے کتنا اس سے جلدی گروہ کیا جا سکتا ہے دیکھیں میں ہمیشہ ہر بات میں یہ ایک ہی بات کہتا ہوں لوگوں کو بار بار کہتا ہوں کہ پاور آف کورپیٹ سیکٹر کو سمجھیں پبلک لیمیٹڈ کمپنی لسٹ کرانے کو سمجھیں اس کے بینفٹس کو سمجھیں آپ پوری کی پوری آپ گیم چینجر ہو سکتے ہیں پاکستان دنوں میں گروہ کر سکتا ہے جتنا پوٹینچل ہے اب وہ سارے فری لانسر جو ان کو آپ ہائر کر سکتے ہیں جب آپ کی کمپنی ہے سپیس آپ کے پاس ہے پروڈکٹ آپ کے پاس ہے آپ انہیں کمیشن بیس پر اپنا پارٹنر بنا سکتے ہیں انفرسٹرکچر آپ پروائیڈ کریں اور ان سے آپ کام لیں جو آپ کے پیرامیٹرز میں ہیں اور ان کو کمیشن دیں ان کو پروفٹ میں سے حصہ دیں دیکھیں کہوں سے کام ملک جا سکتا ہے تو کوئی پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کو کمپنی رسک رنے کی پلان دینے کی ضرورت ہے اور یہی وہ چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر چینج آئے پاکستان کے اندر جو میں نے نالج ایکوائر کی ہے جیسے انڈیا نیکس ڈور ہمارے یہ چیزیں کر رہا ہے جیسے یورپ امریکہ میں چیزیں بنی ہیں کسی طرح پاکستان بھی بدلے پاکستان میں بھی پوزیٹیوٹی آئے دیکھیں میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایپل جو ہے 2.7 ٹریلین دو ہزار سات سو ارب امریکی ڈالر اگر ہم دنیا کے سب سے مہنگی شیئر کی بات کریں بکشائر ہتھوے کی تو وہ وہ جو شیئر ہے وہ تقریباً پاکستانی چودہ پندرہ کروڑ روپیہ کا شیئر بنتا ہے ایک شیئر اور وارل پفٹ صاحب کے پاس صرف پندرہ پرسنٹ شیئر ہے اس کمپنی کی ایٹی فائی پرسنٹ شیئر جو ہے وہ لوگوں کے پاس ہیں پبلک کے پاس ہیں پارٹنرز کے پاس ہیں تو it's not about getting the control of the company it's not about getting اور وہ سی ایو بھی ہیں اور جو ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں بکشائر ہتھوے کے تو یہ control لینے کے لیے shares اپنے قبضے میں کرنا is not the objective objective یہ ہے کہ جب growth ہوتی ہے جب ایک کمپنی بڑھتی ہے expand کرتی ہے تو اس میں global partnerships آ جاتی ہیں اس میں international partnerships آ جاتی ہیں اس میں international directors آ جاتی ہیں اور اس سے پھر business جو ہے وہ grow کرتا ہے جو کہ آپ کبھی بھی set company میں نہیں کر سکتے ہیں ایپل بھی شروع میں ایک garage company تھی وہ garage company ہی رہتی ہے اگر اسے incorporate نہ کراتے جیسے ہمارے پاکستان میں بہت اچھے اچھے businesses جو ہیں وہ garage کی حد تک رہ جاتے ہیں تو میرا آپ کو suggestion ہے یہ سب کچھ ہم discuss کریں گے اس session میں اور اس کے ساتھ میں اپنے مشورے بھی دوں گا سفارشات بھی دوں گا تاکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ company list ہو growth ہو میری وجہ سے ملک بھی grow کرے میری وجہ سے دوست بھی grow کرے جن کے ساتھ بھی میرا تعلق ہے تو اسی لیے میں یہ ویڈیو بھی بنا رہا ہوں upload بھی کر رہا ہوں society میں financial literacy financial knowledge کو پھیلانا یہ میرا جسے کہتے ہیں کہ mission ہے تو یہ enabler group کی head office ہے یہاں پہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی یہاں پہ وہ لوگوں کو train کرتے ہیں یہاں پہ وہ لوگوں کو co working space بھی provide کرتے ہیں تو اسی کو بہت بہتر کرنے سے اسی کو بہت بڑا کیا جا سکتا ہے اگر corporate sector میں اس کو لائے جائے تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے 6th of November 2023 تین بجے وہاں پہ ملاقات ہوگی باقی مزید detail map وغیرہ description میں attached ہے google map دیکھیں اور تشریف لائیں اور وہاں پہ call کر کے آپ اپنی seat بھی reserve کروا سکتے ہیں بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے وہاں ملاقات ہوگی 6th of November 2023 تین بجے یہ اس کے لئے آپ ان کے نمبروں پہ یا ان کے office میں رابطہ کریں میرے office کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں as a guest وہاں پہ جا رہا ہوں as a speaker جا رہا ہوں اور میں نے وہاں پہ یہ چیزیں discuss کرنی ہے investment کے فائدے investment کیسے اسی طرح freelancers کے بارے میں بات کروں گا کہ پاکستان میں بہت سے freelancers ہیں اور زیادہ تر اپنا پیسہ جو کمارے ہیں وہ گاڑیوں میں اور ادھو ادھو چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس کو وہ properly invest کریں grow کریں companies بنائیں brands بنائیں اور business کو مضبوط کریں اور پھر ایک regular flow of funds آئے گی اور وہ اس کو پھر جو ہے وہ enjoy کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں میں آگے بھی اس پر ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا بہت شکریہ خدا حافظ